اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط وقال انی مهاجر الى ربی انہو هو العزیز الحکیم فآمن له لہو کی حازمی راجے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پس ایمان لائے ان پر لوت علیہ السلام بھئی ایمان لائے ان پر یہ تجمع کرلیں تصدیق کی ان کی لوت علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام یہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے اور یہ بھی پیغمبر ہیں تو ایمان لے آئے ان پر یعنی ان کی رسالت کا اقرار کیا بھئی ان کی باتوں کی جو کچھ باتیں انہوں کی تھی ان کی تصدیق کی بھئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلے وہ شرب کرتے تھے توحید کے تو وہ پہلے بھی قائل تھے توحید کے وہ پہلے بھی قائل تھے توحید ہی اللہ کی وقتانیت ہی تسلیم کرتے تھے کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے رسالت چاہے بعد میں ملی ہو لیکن بارحال شرب نہیں کرتے تھے ہاں یہاں پر ایمان لانے سے تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے جو باتیں فرمائی تھی ان کی تصدیق کی یا ان کی رسالت کی تصدیق کی کہ یہ کیا ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں فآمن اللہ لوتو ایمان لائے ان پر حضرت لوت علیہ السلام یا یوں کر لیں ترجمہ پس تصدیق کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوت علیہ السلام نے یہ یہاں قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے یہ دیکھئے آگے میم لکھا ہوا ہے کنارے پر وقف لازم ہے ایسا مقام جہاں آئے وہاں وقف ضرور کرنا ہے آگے ساتھ ملا کرنے ہی پڑنا کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں سمجھنا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے معنی بھئی وَقَالَ اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ قالہ کی ہوا ضمیر فائل کی ضمیر کس کو راجے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي میں بے شک میں حجرت کرنے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف یعنی جہاں کا حکم میرے پروردگار دیں گے میں اس طرف کو حجرت کرنے والا ہوں تو پھر آپ نے حجرت فرمائی جہاں اللہ نے حکم دیا ملک شام کی طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والے پہلے شخص ہیں بھئی سب سے پہلے آپ نے اللہ کے راستے میں حجرت کی اپنے وطن کو چھوڑا بھئی اور اس سفر میں حجرت میں حضرت علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھیں بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں حجرت کرنے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف یعنی جہاں کا کر میرے پروردگار مجھے حکم دیں گے میں اس طرف حجرت کرنے والا ہوں انہو هو العزیز الحکیم بے شک وہ زبردست ہے حکمت والے ہیں اللہ بے شک وہ میرا پروردگار جو ہیں وہ زبردست اور زبردست ہیں حکمت والے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ہی جرت کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی چیزیں کہ میں سب سے پہلے کرنے والے ہیں مثلا خطبے کے لیے یہ ممبر ہے تو یہ ممبر پر سب سے پہلے ممبر کی ابتداء اور اس پر وعد کرنے کی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اسی طرح یہ لاتھی رکھنا یہ سنت ہے انبیاء کی یہ ساتھ بھی سمجھ میں آیا آج کل یہاں کے علماء میں تو آپ کو تقریباً مطروف ہی نظر آئے گی حالانکہ یہ سنت ہے مولانا علماء کو سنت پر اس سنت پر عمل کرنا چاہیے تو یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی اور اسی طرح یہ مونچیں مونچوں کو کتروانہ چھوٹا کرنا اس کی ابتداء بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اسی طرح سب سے پہلے بال جو سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے اس سے پہلے کسی کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ والد ہیں اور بیٹا ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون والد ہیں اور کون بیٹا ہے کیونکہ دونوں کے بال سیاہ ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سے پہلے سفید ہوئے تو جب کچھ سفیدی بالوں کے اندر دیکھی پہلی مرتبہ تو حیران ہوئے اور اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ وقار ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس پر دعا کی رب زبنی وقارا اے اللہ میرے وقار کو میری عزت کو اور بڑھا دیجئے وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوتَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَوَحَبْنَا لَهُ اور عطا کیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام یہ ان کے بیٹے ہیں بھئی ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر یہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام یہ اس وقت عطا فرمائے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑے ہو چکے تھے اور اسی طرح ان کی بیوی جو تھیں سارا وہ بھی بوڑی ہو چکی تھیں اور بانچ ہو چکی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قادر ہیں ہر چیز پر جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے تو اس حالت میں جبکہ ان کی بیوی بھی بوڑی وہ بھی بوڑے ہو چکے بیوی بھی بوڑی ہو چکی اور بانچ ہو چکی اس حال میں کسی کے اولاد نہیں ہوتی لیکن اللہ نے اس عمر میں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہوئی اور اولاد بھی حضرت اسحاق علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے تو ہم نے عطا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے ہوئے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ نُبُوتَ وَالْكِتَابَ اور کر دیا ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت کو اور کتاب کو ان کی اولاد میں نبوت اور یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس قدر بھی پیغمبر آئے وہ سارے انہی کی اولاد میں سے تھے بھئی سارے انہی کی اولاد میں سے اور آپ کے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت باقی جتنے انبیاء تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے بھئی سارے تو چونکہ اس کے بعد تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے اس جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں بھئی ابو الانبیاء بھئی ابو الانبیاء اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے بنی اسرائیل جو اللہ کی محفوظ قومہ میں سے ایک قوم تھی وہ اللہ نے ان کی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ بعد کے تمام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے اللہ خود فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِي دُرِّيَّتِهِ نُبُوتَ وَالْكِتَابَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب بھئی دورات زبور انجیل اور قرآن یہ سب کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دون کی اولاد کو دیگ گئے ہیں اور اسی طرح تمام انبیاء بھی ان کی اولاد میں سے آئے میں نے جیسے بھی بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اور کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں چار ہزار انبیاء آئے گئے چار ہزار نبوت بھی بعد میں انہی کے اولاد میں اور تمام کتابیں بھی انہی کی اولاد کو دی گئیں وَجَعَلْنَا فِي دُرِّيَّتِهِ نُبُوتَ وَالْكِتَابَ اور رکھ دیا ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت کو اور کتاب کو کتاب پر علیہ السلام جنسی ہے بھئی تمام کتابوں کو شامل ہے وَعَتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنِيَا اور عطا کیا ہم نے ان کو ان کا عجر ان کا صلح فِي الدُّنِيَا دُّنِيَا میں دُّنِيَا میں بھی ہم نے ان کا صلح دیا حضی ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے راستے میں حجرت کی تھی اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا ہم نے اس کا صلح انہیں دنیا میں بھی عطا کیا بھئی دنیا میں کیا صلح عطا کیا مفسرین کے مختلف خوال ہیں مختلف خوال ہیں ایک تو یہ کہ یہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ بوڑھے ہو چکے تھے بیوی بانچ ہو چکی تھی پھر بھی ہم نے انہیں حضی صحیح علیہ السلام اور اور حضی عقوب علیہ السلام بیٹا اور پوتا نصیب فرمائے اور یہ بھی صلح ہے کہ اللہ نے نبوت اور کتاب کو انہی کی اولاد میں رکھ دیا گئی اس کے بعد اور کسی کی اولاد میں سے پیغمبر نہیں صرف انہی کی اولاد میں سے پیغمبر آئے اور یہ صلح کہ سب کے لیے ان کو تمام دینوں کے لیے ان کو قابل احترام بنا دیا گئی تمام دینوں والے اپنی نسبت اپنے دین کی نسبت حضی عبراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں چاہے مسلمان ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کس کے دین پر ہیں حضی عبراہیم علیہ السلام کے دین پر بھئی واستمجھ میں آئی بنیادی باتیں وہی ہیں بھئی اسلام میں بھی جن کی دعوت حضی عبراہیم علیہ السلام دیا کرتے تھے اللہ کی وحدانیت ہے اور پیغمبروں کا ماننا اور آخرت کا خائم ہونا وغیرہ ہاں احکام مختلف ہیں ہماری اپنی شہر حضی عبراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ان کے شریعت کے وآتینا ہو اجرہو فی الدنیا اور دیا ہم نے عبراہیم کو ان کا صلح دنیا میں دو تین مانا میں نے بیان کر دیئے کیا مانا ہاں اس عمر بڑھا پہ کہ حالت نے ہم نے بیٹا اور پوتا اور وہ بھی پیغمبر آتا کیے دوسرا نبوت اور کتاب ہونے کے اولاد میں رکھ دی اور کہ تمام دینوں والے اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں سب ان کا احترام کرتے ہیں عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت کے اندر صالحین میں سے ہوں گے وَلُوْتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یا نُوحًا پر کر لیجئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا تھا روسی پر عاتب کر لیں اور بھیجا ہم نے لوت علیہ السلام کو اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةِ بے شک کہ تم بے حیائی کرتے ہو لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةِ بے حیائی کے پاس آتے ہو یعنی بے حیائی کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ تو تم بے حیائی کرتے ہو بھئی یہ لیواتت کا فعل حضرت علیہ السلام کی قوم کی طرف منصوب ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے چنانچہ وہ اپنی قوم کیسے کیا فرما رہے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ تم بے حیائی کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا بِهَا کی ہا ضمیر فاحشہ کو راجے ہے مَا سَبَقَكُمْ نہیں سبقت لے گیا تم پر تم سے بِهَا اس بے حیائی میں من احد کوئی ایک بھی من العالمین جہان والوں میں سے نہیں آگے ہوا تم سے اس بے حیائی میں اس بے حیائی پر کوئی ایک بھی جہان والوں میں سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے نہیں آگے ہوا کم کم تم سے تم پر بیہا اس بے حیائی کے ساتھ تو کوئی ایک بھی سبقت نہیں لے گیا تم سے اس بے حیائی پر مَنْ اَحَدِنْ آخر میں آرہا ہے اس کو ترجمہ میں بھی ذرا مؤخر کر دو پھر بعد میں با محاورہ پلا کر سکتے ہیں مَا سَبَقَكُمْ نہیں سبقت لے گیا تم سے بیہا اس بے حیائی پر مِنْ اَحَدِنْ کوئی ایک بھی من العالمین جہان والوں میں سے یعنی تم سے پہلے کسی نے یہ بے حیائی کا یہ کام نہیں کیا تم نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور یاد کیجئے لوت علیہ السلام کو اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جِسَبْ قَحَا انہوں نے اپنے قوم سے اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَتَا کہ بے شب تم بے حیائی کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ نہیں سبقت کی تم سے اس بے حیائی پر کسی ایک نیبی جہان والوں میں سے اَئِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور راستہ کارتے ہو اَئِنَّكُمْ استفہام ہے استفہامِ انکاری بھئی یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اَئِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کارتے ہو راستہ کارتنے کا کیا مانا تَاتونَ الرِّجَالَ کا تو مانا واضح ہے مردوں کے پاس آتے ہو یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو اور تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ راستہ کارتے ہو یہ کہتے ہیں جو مسافر وہاں سے گزرا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے تھے تو اس لیے یہ کہا گیا تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ تم کیا کرتے ہو راستہ کارتے ہو وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ نَادِ مجلس کو کہتے ہیں جبکہ اس میں مجلس والے موجود ہوں وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ اور کرتے ہو تم فِي نَادِيكُم اپنی مجلسوں میں المنکر ناپسندیدہ کام برے کام اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں یعنی مجلسوں میں بھی بے حیائی والے کام کر دے تھے بھئی بازوں نے لکھا کہ یہ مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے بدفیر لی کر دے تھے بازوں نے لکھا کہ مجلسوں میں بے حیائی ناپسندیدہ کام کر دے تھے ایک دوسرے پر چھوپتے تھے بھئی چھوپتے تھے یا اسی طرح کنکریاں وغیرہ اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں اور کوئی مسافر وغیرہ گزر رہا ہوتا تو اسے کنکریاں مارتے تھے بھئی اور تم کرتے ہو فِي نَادِيكُم اپنی مجلسوں میں من کر برائی برے کام فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ پس نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب إِلَّا أَنْ قَالُو مگر یہ کہنا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ائتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ لِي آئِن آپ اللہ کا عذاب اِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِين اگر آپ ہیں سچوں میں سے اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیے تو اور کوئی ان کی باتوں کا جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس جواب تھا ہی نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ سب عیوب ان میں موجود تھے تو اور کوئی جواب تو ان کے پاس تھا نہیں بس ہم سی مزا کرتے اور کہتے کہ ہاں اگر آپ سچے ہیں واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کا عذاب لے آؤ قَالَ رَبِّن سُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے پروردگار ربی یا حضب یا موجود تھی یہاں پر اور اس کو قلام عرب میں پھر حضب کر لیا جاتا ہے تو یہ باہ کا کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے قَالَ رَبِّن سُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ فساد کرنے والے لوگوں پر فساد کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے قَالَ رَبِّن سُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ حضرت علیہ السلام پر نے فرمایا کہ میرے پروردکار فساد کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا عِبْرَاہِيمَ بِالْبُشْرَا اور جب آئے رسولونا ہمارے بھیجے ہوئے عبراہیم علیہ السلام کے پاس دل بشرا خوشخبری کے ساتھ بشارت کے ساتھ بھئی جَاءَ کے معنی ہے آنا آنا اور بعض تو یہ فیلِ لازم ہے اور فیلِ لازم کو متعددی بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بابِ افعال میں لے جائیں اور بعض وقت اس کے ساتھ باب کو زائد کر دیتے ہیں اس کو متعددی بنانے کے لئے مثلا آپ کہتے ہیں جَاءَ زَيْدٌ کیا ترجمہ ہوگا زید آیا اور آپ اس کے متعددی کرنا چاہتے ہیں باقے ساتھ کیوں کہیں گے جَاءَ زَيْدٌ بِالْكِتَاب کیا ترجمہ ہوگا زید کتاب لائے پہلے تھا جَاءَ زَيْدٌ زید آیا لیکن اب با ساتھ آگئے تو اب کیا معنی ہوگا اب جَاءَ کا معنی لانے کے کریں گے زید ستاب لائے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے بل بشرا با آ رہی آگئے تو جَاءَ کیا ترجمہ کر لیں گے لانا وَلَمَّا جَاءَتْ اور جب لائے رسولونا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اللہ نے بھیجے وَلَمَّا جَاءَتْ رسولونا اور جب لائے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے عبراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری جب ان کے پاس وہ خوشخبری لے کر آئے قَالُو تو ان فرشتوں نے کہا اِنَّا مُحْلِقُ بستی تھی اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بستی یہ جو بستی ہے اس بستی والوں کو ہم حلاق کرنے والے ہیں اِنَّا أَحْلَحَا كَانُوا ظَالِمِينَ بے شک اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں یعنی کفر کرنے والے ہیں قَالَ إِنَّا فِيهَا لُوْتَا حضر عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا إِنَّا فِيهَا لُوْتَا بے شک ان میں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں اے فرشتو تم بستی کو کیا کرنے جا رہے ہو بستی والوں کو حلاق کرنے جا رہے ہو تو ان میں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں اچھا بھئی بل بشرا خوشخبری لے کر آئے اور جب آئے ہمارے بھیجے جب لائے ہمارے بھیجے ہوئے عبراہیم علیہ السلام کی باست خوشخبری بھئی خوشخبری وہی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھئی کہ اللہ اے عبراہیم آپ کو اللہ ایک بیٹا اور ایک کوتا جو پیغمبر ہوں گے وہ اللہ عطا فرمانے والے ہیں بھئی تو خوشخبری سے وہ مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ فرشتے بھیجے اللہ تعالی نے انہوں نے حضر عبراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی اور یہ کس کے آئے تھے آگے کیا کریں گے حضر عبراہیم علیہ السلام کی قوم کو سباہ و برباد کریں گے اس پر اللہ کا عذاب لائیں گے تو یہ اللہ کی قدرتوں کی طرف اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی نیرنگیاں بتلائی جا رہی ہیں کہ جس طرح اللہ ایک قوم کو اس جہان سے اس دنیا سے ختم کرنے والے ہیں تو اس کے ساتھ ایک عظیم و شان قوم یعنی بس بنی اسرائیل کی بنیاد رکھنے والے ہیں سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ بنی اسرائیل وہی حضر عقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بھئی تو ایک قوم کو اللہ دنیا سے ختم فرما رہے ہیں تو دوسری قوم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں تو حضر عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں تو لوت علیہ السلام ہیں کیا مانا بھئی کیا یہ بات یہ بات تو فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھی پھر حضر عبراہیم علیہ السلام کی یہ بات کہنے کا کیا مقصد ہو بھئی حضر عبراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اگر ممکن ہو کوئی صورت ہو یہ عذاب کسی طرح مؤخر ہو جائے شاید یہ لوگ آگے چل کر ایمان لے آئیں بھئی شاید آگے چل کر ایمان لے آئیں بھئی اس لیے بات یہ بات شروع کی بھئی کہ ان میں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں کیسے ان پر عذاب لا رہے ہو یا مراد یہ تھا کہ تم لوگ عذاب لے تر آوگے تو حضر عبراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ وہیں پر ہوں گے تو وہ یقیناً عذاب کو دیکھ کر خبر آ جائیں گے اگرچہ ان پر تو عذاب نہیں ان کی تو وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو تم نجات دے دوگے لیکن ان کے سامنے تو عذاب آئے گا اور وہ انسان ہے تو یقیناً اس اللہ کے عذاب کو دیکھ کر گھبرائیں گے ڈر جائیں گے تو اس لیے یہ فرمایا کہ بے شک ان میں تو لوت علیہ السلام ہیں قالوا نحن اعلم بی من فیہ فرشتوں نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے کہا نحن اعلم بی من فیہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان کو جو اس بستی میں ہیں ہمیں خوب معلوم ہیں وہ لوگ جو اس بستی میں ہیں ہمیں علم ہے کہ حضرت علیہ السلام وہاں ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ البتہ ہم ضرور نجات دیں گے ان کو وَأَحْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو تو اَحْلَهُ کا عام ترجمہ تو یہی ہے ان کے گھر والے لیکن مفسرین کہتے ہیں بھئی کہ یہاں اس کا ترجمہ اس سے مراد ان کا جو اتباع کرنے والے تھے یعنی مومنین جو حضرت علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو وہ بھی ان کے احل ہیں بھئی ان کی پیروی کرنے والے البتہ ہم ضرور نجات دیں گے لوت علیہ السلام کو وَأَحْلَهُ اور ان کا اتباع کرنے والوں کو اِلَّا مَرَعَتَهُ مَگر ان کی بیوی قَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ غابر کہتے ہیں باقی رہ جانے والا مگر ان کی بیوی جو ہے باقی رہ جانے والی ہوگی عذاب میں یا بستی میں بھئی مگر ان کی بیوی ہوگی باقی رہ جانے والوں میں سے اب چونکہ یہاں شبہ پڑتا ہے باقی رہنے کا تو مطلب بظاہر یوں لگتا ہے باقی حالات ہوں گے اور ان کی بیوی باقی رہ جائے گی سیسے ترجمہ کیا کر دیتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں میں ان کی بیوی تو ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ابنود علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو ہم نجات دیں گے مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی چلیے بس بے حالہ والمرام واللہ اعلم بھی حقیقتی سلام